شریف برادران نے سیاسی مخالفت پر عوامی بھلائی کے منصوبوں کو بند کر دیا لیکن ہم سابق حکومت کے منصوبوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں فیاز الحسن چوہان کی لفظی گولہ باری کہا تمام خاندان لندن میں موجود ہیں تو پھر مریم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے سندھ میں عامریت قائم ہے صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی پر بھی وار کر دیا پارٹ کے اندر یہ نواز شریف اور آلے شریف برسے اقتدار آئے تھے تو پیسیوں پروجیکٹ تھے اسمبلی کی امارت سمیت اور اس کے علاوہ وزیر آباد کا کارڈیالوجی سینٹر آپ کا جناب ملتان کا کارڈیالوجی سینٹر پنڈی کا جناب آپ کا ٹی بی سینٹر کرون اور پہ لگ چکے تھے ارب اور پہ ستہ ستہ پرسنٹ کمپلیٹ تھے پروجیکٹ لیکن انہوں نے چھوٹے لوگ تھے یہ آلے شریف شہباز شریف اور نواز شریف انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ چودری پرویزلائی صاحب کی تختیہ لگی ہوئی ہے انہوں نے دس سال ان کو کمپلیٹ نہیں کیا اور کھر بھورپے کا نقصان پہنچایا لیکن ہم نے پہلے دن سے تہہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے تو ہم ان پروجیکٹ کو جاری رکھیں گے اور کمپلیٹ کریں گے اسی کنٹیکس کے اندر آرائی لائن ٹرین بھی کمپلیٹ کی ہے ہم نے جو لیٹیگیشن یہ نہیں ختم کروا سکے تھے سپریم کورٹ سے اور آئی نائن ٹرین کی ہماری پنجاب حکومت اور بزدار حکومت اور صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے وہ لیٹیگیشن ختم کروائی اور انشاءاللہ بھی شروع ہو پاکستان کے اندر بھی جو دو سال جیل کاٹی ہے نا میاں نواز شریف صاحب نے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب اڈیالہ جیل اٹھ لکپت جیل میں یا نیب کی حوالات میں مخترمہ بیگم صفدہ نواز صاحبہ ملنے آتی تھی نا میاں نواز شریف صاحب کو تو جب مل کے جاتی تھی تو نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی پلیٹ لیکس گر جاتی تھی پتہ نہیں کونسی پروید رشید کی بتائی ہوئی پوڑی جو نا وہ گھول کے پلاتی تھی نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب اس کے جانے کے بعد طبیعت بھی ذہنیت بھی سب کچھ ان کا خراب ہو جاتا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آل شریف کا پورا ٹبر وہاں پہ ہے لندن میں شباہ شریف صاحب ادھر ہے آپ کے سلمان شباہ صاحب ادھر ہے حسین نواز صاحب ادھر ہے حسن نواز صاحب ادھر ہے اسمہ نواز صاحب ادھر ہے اسحاق دار صاحب ادھر ہے محترمہ شمیم شریف صاحب ادھر ہے بزرگ خاتون اللہ پاک انہیں صحت اندوسی دے سارا ٹبر ادھر ہے انہوں نے کون سے جا کے وہاں پر نئی توپے چلانی ہے انہوں نے ان کی طبیعتی خراب کرنی ہے وہاں جا کے